بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں تو آج ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ سیکھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا یہ جو طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو عید کا طریقہ ہے تو اس کو آپ نے دہرانا بھی اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور ایک بات دہرانا یاد کرنا تو ہے لیکن یہ ہے کہ عید گاہ میں جانے سے پہلے عید کی نماز مسجد میں پہنچنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے ایک کام کیا کرنا ہے کہ جانے سے پہلے جہاں آپ نے خوشبو لگانی ہے جہاں آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں جہاں آپ نے جائے نماز کو پکڑنا ہے جہاں آپ خوشی خوشی اپنی تیاری کر کے جا رہے ہیں تو ان تیاری میں ایک چیز کو بھی بلکل کبھی نہیں بھولنا وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم اور اپنے سرپرست اور بڑوں کے ساتھ جاتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ تیاری میں سے ایک چیز رہ گئی وہ کیا ہے کہ جی عید نماز کا طریقہ مجھ سے سننے عید نماز کا طریقہ ان کو سنانا ہے پھر عیدگاہ کو جانا ہے عید نماز کا طریقہ ان کو سنانا ہے پھر عیدگاہ کی طرف جانا ہے اب آتے ہیں عید نماز کے طریقے کی طرف عید نماز ویسے ہی نماز ہے جیسے دو رغات نماز ہم فجر کی پڑھ لیتے ہیں اور اسی طرح ہی ہے لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تین تکبیر تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں تین تکبیر پہلی رکعت میں زیادہ ہیں اور تین تکبیر دوسری رکعت میں زیادہ ہیں ایک چیز کو یہ یاد کرنا کیا ہے تین تکبیر پہلی رکعت میں زیادہ ہیں اور تین تکبیر دوسری رکعت میں زیادہ ہیں تو چھے تکبیریں زیاد ہیں اچھا ایک اور فرق یہ ہے جو پہلی رکعت میں تین تکبیر زیاد ہیں وہ قرات تلاوت سے پہلے ہیں اور جو تین تکبیر دوسری رکعت میں ہیں وہ قرات اور جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہیں ٹھیک ہو گیا تین تکبیر وہ جو پہلی رکعت میں ہیں وہ قرات سے پہلے ہیں اور تین تکبیر جو دوسری رکعت کی ہیں وہ قرات کے بعد ہیں اب اتنا ہو گیا جی ٹھیک ہے اب واپس آتے ہیں پہلی رکعت میں تو پہلی رکعت میں جب امام صاحب پڑھاتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر جب ہاتھ باندھ لیے تو ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب سنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھنے کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ ہاتھوں کو اٹھانا کانوں تک اور یوں چھوڑ دینا ایک تکبیر ہو گئی اور پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے یہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر یوں ہاتھوں کو چھوڑ کے دوبارہ ہاتھوں کو یوں باندھ لینا یہ تین تکبیر پہلی رکعت کی ہماری مکمل ہو چکی ہے اب امام صاحب یہاں سے کیا پڑھیں گے وہ اپنی قرات کو کریں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے اب دوسری رکعت کے لیے کہ دوسری رکعت میں جو تین تکبیر ہیں وہ قرات کے بعد ہیں اب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورة الفاتحہ پڑھی انہوں نے جو تلاوت ہے وہ کی اب تلاوت اور سورة فاتحہ پڑھنے کے بعد امام صاحب نے کیا کیا کہ وہاں پر وہ رکے رکنے کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیئے پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ گئے اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھ پھر جو ہے وہ چھوڑ دیئے اب یہ تین تکبیر مکمل ہو گئی اب چوتھی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے یہ عید نماز کا طریقہ ہے ہاں یہ ہے کہ اس میں جب جس کو کہتے ہیں کہ امام صاحب جو پڑھانے والے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اتمنان ہونا چاہیے بعض روایات میں تو اس میں اذکار کا بھی آتا ہے کہ اس کے درمیان میں ذکر بھی کرنا چاہیے اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور تیاری میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جہاں ہم نے اپنا جہ نماز اٹھانا ہے تو وہاں ہم نے اس کو یاد کر کے جانا ہے اور اس کو یاد کر کے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہاں طریقہ نہیں بھی بتایا جائے گا اگر طریقہ بتایا بھی جائے گا تو پھر ہم چھپ چھپ کے دہن بہن دیکھ رہے ہوں گے اور وہاں پر عید کی خوشی میں بہترین خوشی یہ ہے کہ عید نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اللہ پاک عید کی خوشیاں آپ سب کو نصیب فرمائیں ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام ترسِ قرآن ڈاٹ کام